بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام کہے فقیر میں میں آپ کو پوش آمدیت کہتا ہوں ہمیشہ کی طرح صحیح ستفاظ عمد شاہ صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ہمارے بزرگ ہیں ہمارے روحانی استاد ہیں اور جو سوالات ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں موضوع کے حوالے سے اس میں ہمیں گائیٹ کرتے ہیں آج ذرا ہم کچھ بات کریں گے قلب کی اہمیت کے حوالے سے قلب کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں ایک سو تیس بار آیا ہے اور ہمیشہ صوفیہ نے بھی یہ کہا کہ قلب کی صفائی کر کے راؤ قلب کو گہرائی سے جانو اپنے قلب میں جھانکے دیکھو قلب کو ہر طرح کے نفس پاک رکھو تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ یہ قلب کی اتنی اہمیت کیوں ہے قلب ہے کہاں قلب کیا کرتا ہے اس ساری بات کو لے کے ہم چلتے ہیں شاہ صاحب کی طرف السلام علیکم شاہ صاحب علیکم اتنی اہمیت ہے صوفیہ کے ہاں قلب کی اور قرآن میں بھی جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا کہ ایک سو تیس بار مطلب آیا ہے یہ قلب ہے کیا صوفیہ کے ہاں اتنی امپورٹنس کیوں ہے اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قلب جس طرح سے میں اکثر بیشتر حرص کیا کرتا ہوں کہ ہماری یہاں تو سب بہت زیادہ مس انڈرسکوٹ ہونے کی ویعا سے خاصہ ڈسپیوٹی ڈیشو بھی ہے اسی طرح قلب اس کے بارے میں بھی ایک اور سکول آف تھوٹ ملتا ہے میں کہ قلب کچھ نہیں ہے ماسواہ اس کے کہ وہ ایک گوشت کا لوتھرا ہے جو پروگرامڈ ہے بلڈ کو پمپ کرنے کے لئے اور وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے دن ہو یا رات ہو اس کے ذمہ بس یہی کام ہے کہ وہ بلڈ پمپ کر دے ادروائز نہ اس میں کوئی سوچنے کی صلاحیت ہے نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کے برخص انسان کا برین ہے جو یہ سب کام کرتا ہے اور سائنٹیفکلی پروون بھی ہے کہ ہمارا جسم جو حرکت کرتا ہے اس میں ہمارے مسلز کنٹرول مسلز بھی ہیں اور وائلنٹیئر مسلز بھی ہیں تو کنٹرول مسلز جتنے کے جتنے بھی ہیں وہ پرفارم جب بھی کرتے ہیں یا ہمارے آزا جسم کے جو پرفارم کرتے ہیں وہ دماغ سے اٹھنے والے سگنلز کو فالو کر رہے ہوتی ہیں یہ بات درست ہے اگر یہ ساری بات درست ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو پھر دل کی اتنی اہمیت کیوں ہو گئی ہماری شاعری میں بھی دل ہی کا ذکر ہے ہماری جو فکشن ہے اس میں دل کا ذکر بہت ہے اور اگر دل ایک لمحے کے لیے رک جائے جس کا ہم کارڈی کا ریسٹ کہتے ہیں تو وہ آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ سب پھر دل ہی پر ساری بات کیوں جاتی ہے قلب پر کیوں جاتی ہے بات روحانیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسانی روح جسم میں داخل کی جاتی ہے اگر وہ جسم میں داخل کی جاتی ہے تو کہیں تو اس کا مسکن ہوگا جسم کے اندر جہاں وہ داخل کی گئی ہے وہ اصل میں دل کی اینڈ سینٹر میں بہت چھوٹا سائق وائڈ ہے روح وہاں داخل کی جاتی ہے جب کوئی جسم وجود میں آتا ہے زمین پر تو عالمی ارواز سے اس کی متعلقہ روح کو ازن روانگی ہوتا ہے فرشتہ اس روح کو جو اس جسم سے متعلق ہے دل کے اس چھوٹے سے وائڈ میں داخل کر دیتا ہے اصل میں دل اس کا مسکن ہے روح کا اور روح پاک ہے کیونکہ یہ عمر ربی ہے اسی لیے قلب کی صفائی پر زور تصوف میں دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے قلب کو صاف کر لیا تو پھر راہیں آسان ہو جائیں گی آپ کے لئے کچھ چیزوں کا ذکر آتا ہے کہ مطلب آپ نے اپنے قلب کو صاف رکھنا ہے تو آپ نماز پانچ وقت پڑھ رہے ہیں آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں آپ اللہ کے وہ پاکیزہ فریزز جو اللہ کو پسند ہیں ان کا تذکرہ کریں بار بار اللہ کے نانوے نان جو ہے اس کا ذکر کریں اور اس طرح کی چیزیں ہیں مطلب بہت ساری تو یہ فرمائیے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہوگا مطلب ظاہر ہے مطلب اور بہت کچھ ہوگا ایک تو وہ فرمائیے وہ کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نانوے نام اور اس طرح کا آتا ہے یہ صرف لے دینے سے ہے یا ورد کی صورت میں اس کو مطلب کیا جائے ہیں ابھی میں ارز کر رہا تھا کہ عالمِ ارواح میں تمام روحیں پاک دھیں اور جون جون کے مطلقہ جسم وجود میں آتے ہیں وہاں سے روانہ ہوتی رہتی جب عالمِ ارواح سے کوئی روح روانہ ہوتی ہے تو اس کے ذمہ صرف ایک ہی ٹاسک ہوتا ہے کہ وہ رب کی طرف رجوع رکھے گی وہ جو ہم کہتے ہیں کہ انسان اور جنات کو رب نے پیدا کیا ہے عبادت کے لئے وہ یہ چیز ہے کہ روح کے ذمہ یہی ایک واحد ٹاسک ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع رکھے گی دنیا میں وہ جو صفائی کی آپ نے بات کی اور ذکر اذکار کی بات کی ہے ذکر اذکار رب کو پکارنا رب کی عبادت کرنا اس کے سامنے جھکنا اس کی اطاعت کرنا یہ ہم پر فرض ہے ٹھیک تو ہم اس کو بطور فرض ادا کرتے ہیں کہ یہ رب کا حق ہے جو اسے ادا کیا جانا چاہیے اس لئے کہ وہ ہمارا مالک ہے خالق ہے تو بیثیت مالک اور خالق کے یہ اس کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اس کی اطاعت کریں تو جب ہم یہ عبادات کرتے ہیں فرض عبادات اور نفل عبادات اس سے ہم اپنی روح کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں لیکن آلائشیں پاک آلائشوں سے پاک کرنا ضروری ہے دل کو ٹھیک ہے امام غزالی نے یہ دس آلائشیں بتائی ہیں جیسے کینہ ہے حسد ہے غصہ ہے ہرس القلام ہے ہرس التعام ہے یہ سب یہ دس آلائشیں ٹھیک ہے وہ ہیں جن سے قلب کا پاک ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہمیں اپنے اوپر مشقت کرنی پڑتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ نفس کو ہم مارتے ہیں پھر نفس کو مارنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ خواش نفس کرتا ہے ہماری اس کی مخالفت کر دی جائے آہم 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 دل ان آلائشوں سے پاک ہو جائے گا اچھا یہ فرمائیے آہم میں ایک چھوٹا تھا واقعہ مجھے یاد ہے میں ایک مدرگ کے پاس جاتا تھا تو وہاں پہ ایک دفعہ ایک مکیس لے کے گیا اور وہ یہ تھا کہ ایک صاحب نوجوان بچہ تھا میں کالج میں پڑھاتا تھا اس نے مجھے کہا کہ اس نے خودکوشی کی کوشش کی بڑا ہینڈسوم بچہ تھا موٹسکر اس نے رکھی تھی بڑا فریشنیبل تھا تو میں اس کے گھر چلا گیا میں نے پتہ نہیں کیوں مطلب میرا جی چاہا کے میں اس سے پوچھوں جا کے تو اس کے والدہ نے کہا یہ چپ چاپ کمے میں پڑھا ہوا ہے اور بولتا نہیں ہے میں اس کو اپنے گھر لے گیا تو گھر دے آ کے اس نے بتایا کہ مجھے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگتا ہے جہاں شبیہ آئی ہے اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی زندگی کو بتلو تو میں تو آپ کو پتہ ایک فریشن والا لڑکا ہوں میں مطلب ہوں وہ تضاد میرے زندگی میں ایسے آتا ہے کہ میں خود کو ہی کوشش کرتا ہوں تو میں اس کو بزرگ کے پاس لے گیا انہوں نے اس کی بات سن کے اپنی دو اگلیاں ایسے اس کے دل پر رکھ دی اور اس کے بعد اس کو کہا جاؤ وہ کچھ عرصے بعد ملا تو وہ بالکل تبدیل شدہ بچہ تھا تو میں نے کہا کیا ہوا اور کہہ لگا انہوں نے میرا قلب جاری کر دیا میرے قلب سے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کی صدا آتی رہتی ہے تو وہ پھر اس کے بعد ایک بڑا تبدیل شدہ بلکل میں اس کو جانتا ہوں ابھی وہ ایک تبدیل شدہ آدمی ہے یہ قلب جاری کرنا واقعی صوفیہ اس طرح سے ہو جاتا ہے مطلب وہاں جہاں یہ ہو جاتا ہے اور ایسے بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے کہ کسی انسان کا قلب جو ہے وہ آپ سے بات کر رہا ہے لیکن قلب ذکر کر رہا ہے اور با آواز بلند ہے اس کو آپ سن سکیں گے دوسرے سن سکیں گے ٹھیک ہے یہ کرنا اچھا ہے کر لینا چاہیے ٹھیک ہے اس میں میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بات شدید ہے اگر انسان اس پہلو سے لڑ سکے تو پھر ضرور کر لینا چاہیے ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان تکبر میں چلا جائے گا اچھا ہر آدمی جو دیکھے گا فرض کر لیجے آپ کا قلب جاری ہو گیا آپ یہاں بیٹھے ہوئے پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں لیکن آپ کا قلب جاری ہے وہ ذکر کر رہا ہے تو سننے والے سارے لوگ آپ کو بہت نیک انسان سمجھیں گے اور ہیں بھی آپ میں اس کو پیشن نہیں کر رہا ہوں تو جب لوگ آپ کو نیک سمجھ کے سلام کرتے ہیں آپ کے ہاتھ چومتے ہیں آپ کی تعظیم کرتے ہیں تو انسان میں ایک تکبر پیدا ہوتا ہے جو اسے لے ڈوبتا ہے ٹھیک ہے اس لئے جناب حضرت علی کرملہ وجہوں نے یہ فرمایا تھا کہ سب سے بڑا زہد زہد کو چھپانا ہے ٹھیک ہے زہد بمائن نیکی کے تو ان چیزوں کو اگر تو آدمی کنٹرول کر سکے کہ اپنے ذات پر اتنا اس کا کنٹرول ہے کمانڈ ہے ایسی کہ وہ تکبر کی طرف نہیں جائے گا تو پھر ضرور قلب جاری اس طرح سے کر لے ٹھیک ہے لیکن یہ ذکر یہ تو بے اختیار دل آپ کا ذکر کر رہا ہے ہم لیکن اگر آپ کانشیس ایفٹ کے ساتھ ذکر کریں گے تو میں کوئی فتوہ نہیں دے رہا ٹھیک ہے میرا صرف خیال ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی اہمیت بہت ہے ٹھیک ہے کہ آپ اب اس بچے نے دنیا چھوڑ دی سب چیزوں سے دور چلا گیا اسلام تو یہ نہیں کہتا اسلام تو آپ کو ترغیب دیتا ہے بلکہ خوف دلاتا ہے یوں کہ یہ کہ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں بحیثیت ہزبن کے بحیثیت باپ کے بحیثیت بھائی کے ایون بحیثیت دوست کے آپ پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں تو آپ ان ابلیگیشنز کو ڈسچارج کتنی خوبصورتی سے کرتے ہیں وہ آپ کا کریڈٹ ہے بطور مسلمان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دیندار کوئی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا نبھائی ہے اور بڑے بھرپور طریقے سے نبھائی ہے آپ نے دین کو فالو کیا بڑے بھرپور طریقے سے کہ ان دے ایسا کوئی فالو نہیں کر سکتا تو مسلمان تو ایک ہاتھ میں دنیا اور ایک میں دین لے کے چلتا ہے اور دونوں میں سے بیلنس ایسا ہے کہ ایک برابر رہتے ہیں اس کی دنیا کو چھوڑ دینا در حقیقت رسک ہے بہت بڑا کہ کل کو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ بحیثیت حضبن کے میری ذمہ داریاں تھی میں نے نہیں نبھائی ہیں بحیثیت باپ کے میری ذمہ داریاں تھی میں نے نہیں نبھائی بحیثیت دوست کے میری ذمہ بہت سی چیزیں تھی جو میں نہیں ادا کر سکا اس کو کون جواب دے گا ٹھیکا انسان کو ان چیزوں پر نظر رکھنی چاہیی ہونا اس سے دیندار چاہیی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے ادا کریں تکوں میں بڑی میں نے روایت دیکھی ہے وہاں جانا بھی ہوا میرا کہ مبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بھی ذکر آئے گا تو وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے جھکتے ہیں مطلب وہ دیکھیں ہر جگہ پہ تازیم شو کرنے کا اپنے اپنا ان کے کلچر کے مطابق ایک معروف طریقہ ہے کہ اپنے آپ دائیں ہاتھ دل پر رکھ کے پور ڈاؤن ہوتے ہیں تازیم سے جی تو یہ تازیم کا اظہار کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے تو اس میں تو کوئی بری چیز نہیں ہے نہیں میں یہ جانا چاہ رہا تھا کہ ہم نے جو ابھی قلب کی صفائی کا ذکر کیا تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کتنا ذکر آ جاتا ہے وہ بنیاد فراہم کرتی ہے ٹھیک ہے انسانی فطرت میں ہے کہ انسان جس سے پیار کرتا ہے اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی خوشدیلی سے مانتا ہے بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ اس کی فرمائش کو پورا کرتا ہے اس کے کہے کو پورا کرتا ہے aczego تو اگر ہمیں واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے عشق ہے تو ہم شادائی ہوں گے اس بات کے کہ ہمیں عشق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں سندت کو فالو کریں تو وہ تو نجات کا راستہ ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ عملی قرآن ہے تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں سیرت پہ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت ہم قرآنی احکامات کی تعمیل کر رہے ہوتے ہیں وہ نجات کا راستہ بن جائے گا آپ کی اجازت ہو میں کوئی سوال کوئی بچوں سے لے لیں جی کوئی بات کرنا چاہتا ہے یہاں پہ جی میرا question تھا کہ مطلب ہم لوگ نماز قائم کرتے ہیں تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہمارا concentration نہیں ہوتا مطلب نماز پڑھ لیا ہے ادا کر لیا ہے اور بعد میں قلب بھی جو ہے نا وہ کوئی satisfaction نہیں ہے کہ کوئی یعنی یہ سمجھ لیں کہ برین کا قلب سے کوئی بھی harmony نہیں ہے مطابقت نہیں ہے تو اس کو کس طرح سے develop کیا جا سکتا ہے ایک بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں انڈین سب کانٹیننٹ میں حضرت مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ کا فرمانہ یہ تھا کہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ کم سے کم لوگوں سے ملے اس کے پیچھے ایک ہی حکمت تھی کہ جب ہم بہت زیادہ socialize کرتے ہیں دنیا بھی بکھیڑے زیادہ پالتے ہیں تو وہ ہمارے ذہن پر سبار رہتی ہیں چیزیں جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو بھی ہمارا ذہن مصروف رہتا ہے ان پریشانیوں کو ان کباہتوں کو ان گتھیوں کو سلجھانے میں جن سے ہمارا واسطہ پڑا ہوتا ہے یہ فقیر لوگ اپنی ضروریات کو بہت محدود کر لیتی ہیں بہت کم socialize کرتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن پر دنیاوی چیزیں اتنی ہی کم سوار رہتی ہیں تو جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو ان کے برین میں آدھیا نہیں چل رہی ہوتی ہیں ان کے دنیاوی خیالات کی ہمارے یہاں تو وہ خیالات جو ویسے کبھی نہیں آئے نماز میں آنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے ایک آسان سا حل ویسے تو کئی ایک حل دھونے ہیں لوگوں نے اس کے ایک حل یہ ہے کہ جب ہم کھڑے ہیں نماز کے لیے تو ایک تو تھوڑا سا بربرانی کی حد تک اس کو زبان سے ادا کریں اور کوشش کریں کہ ہم اس کو سنیں کہ کیا کہہ رہے ہیں دوسرا ہمارے جو دہنے پاؤں کا انگوٹھا ہے اس کے ناخن کو بہت غور سے دیکھیں تو کانسنٹریشن ہماری بڑھ جائے گی کچھ دیلی آپ کو کرنا پڑے گا اس کے بعد پھر آدھی ہو جائیں گے ہم اور اس طرح سے دماغ میں واندھیا نہیں چلیں گی دنیاوی یا دینی معاملات کو دیکھتے ہوئے نیت یا دل ارادے میں دو کیفیات ہیں اس میں ایک وہ بات ہے جو ہمارے قلب یا ہمارے دل میں ہوتی ہے اور ایک وہ بات ہے جو ہم مطلب زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں تو ان دونوں باتوں میں فرق کے حوالے سے یہ آپ کے نزدیک آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہیں دیکھئے جو مسلمان مرد ہے یا مرد مومن ہے اس کے فیل اور قول میں قطعی طور پر کوئی فرق نہیں ہوتا زبان سے وہ بات نکالتا ہی نہیں جس پر اسے عمل نہ کرنا ہو یا اس پر عمل نہ کر رہا ہو تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم ہماری تمام ایفرٹ اس ڈائریکشن میں ہونی چاہیے کہ ہم کسی سے وہ بات کہیں نہ جس پر ہم خود عمل نہیں کرتے یا ہم نے عمل نہ کرنا ہو تو کول او فیل کا تضاد ختم ہو جائے گا جی کوئی بات کرنا چاہتا ہے یہاں پر قلب کا ہمارے جس میں اوورال کیا کردار ہونا چاہیے اس میں بیٹے صرف ایک سیمپل کام کر لیں ہم اگر کہ اگر میں اپنا قلب ساپ کر لوں تو میری زندگی سے بہت سی کباہتیں ختم ہو جائیں گے لالچ نکل جائے گی ہمارا سب سے بڑا دشمن آج کل لالچ اور غصہ ہے تو غصے کو ختم کر لوں گا میں لالچ صرف روپے پیسی کی نہیں ہرسل کلام بھی ہے ہرسل توام بھی ہے تو یہ اس طرح کی جتنے بھی ہرس ہیں ہمارے دل میں وہ ختم کر ہو جاتی ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری زندگی کس ڈگر پر چلی گئی کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی دکھ ہی نہیں پہنچتا ہمیں کسی کی ذات سے کوئی غرض رہ نہیں جاتی غرض بمائنی میں مفاد کے کہہ رہا ہوں ایسے تو غرض رہتی ہے کہ ہمارا وہ مسلمان بھائی ہے لیکن اس طرح مفاد والی غرض نہیں رہتی تو صرف ہم ایک ہی کام کر لیں کہ اپنے دل کی آلائش کو دھوڑ ڈالیں تو زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے یہ فرمائی کہ جیسے قلب کی ہم بات کر رہے ہیں تو صوفیہ کے ہم یہ آتا ہے کہ قلب کا سب سے بڑا دشمن میں بھی اشارت فرمائی پھر یہ کہ شیطان بہت بہکاتا ہے انسان کو ہمیشہ اس طرف جانے سے اور بات کرتی یہ آتا ہے کہ قلب کی انتہا پہ جب ہم پہنچے ہوتے ہیں صفائی کے یا مطلب اس کی ایک منزل کے تو ایک ایسی حالت بھی آ جاتی ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ قلب صاف ہو گیا لیکن ایکچولی قلب صاف نہیں ہوتا ہم بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں نفس کو تابع کرنے تو میں نے شروع ہی میں ذکر آپ سے کیا کہ آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اگر میں آج سے یہ تہیہ کر لوں کہ میرا نفس جو کچھ مجھے کہے گا میں 180 دیگریز اپوزٹ جا کے اس پہ عمل کر جاؤ تو وہ رفتہ رفتہ نفس میرے قابو میں آنا شروع ہو جائے گا تکبر کی بات کرتے ہوئے آپ ہی کے کسی پروگرام میں کسی اور چینل پر بات میری آپ کی ہو رہی تھی تو میں نے یہ قرض کی تھی کہ تکبر بے شمار کس مقاعد مجhe علم کا تکبر ہو سکتا ہے مجھے عوضے کا تکبر ہو سکتا ہے مجھے سٹیٹس کا تکبر ہو سکتا ہے مجھے روپے پیسے دولت کا تکبر ہو سکتا ہے شورط کا تکبر ہو سکتا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ اگر میرے اندر تکبر ہے تو کوئی اگر مجھے سمجھانے کی کوشش کرے تو میں فورا ایک بات پوزیشن لے لوں گا کہ نہیں میں تو تکبر نہیں کرتا میں نے اس وقت بھی ایک عرض کیا تھا کہ یہ تو سارے تکبر ہیں اور well known ہیں لیکن ایک تکبر عاجزی کا تکبر ہے انتہائی خوفناک تو انسان دھوکے میں مبتلا رہتا ہے کہ میں تکبر نہیں کر رہا لیکن در حقیقت تو تکبر کر رہا ہوتا ہے تو جب ہم تکبر کے بارے میں کانشیس ہو جاتے ہیں اور تکبر کو کانٹر کرتے رہتے ہیں ہر وقت تو پھر ہمیں یہ دھوکہ نہیں ہوتا کہ میرا قلب صاف ہو گیا پھر ہمیں ایک اور طرح کی پریشانی لگ جاتی ہے کہ میں نیکی کی طرف نہیں جا پا رہا یہ جتنے بھی آپ کو فقیر لوگ ملیں گے درویش لوگ ملیں گے ان کو یہ خدشہ ہر وقت لگا رہتا کہ شاید پتہ ہیں نماز میری ادا ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی ہے دوسرا میں بڑا گناہ گار ہوں مجھ سے گناہ ہوتے رہتی ہیں یہ نشانی ہے انسان کے بہتر ہونے کی کہ اگر اس کی نظر رہے ہر وقت اس بات پر کہ وہ گناہ تو نہیں کر رہا کوئی جو نیکی کے بارے میں میں آپ سے پہلے بھی ایک دوبارہ عرض کیا کہ نیکی اس وقت تک نیکی ہے جب تک مجھے ازراک نہ ہو کہ میں نیک کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے جب مجھے ازراک ہو گیا اس بات کا تو وہ نیکی نیکی نہ رہی تکبر میں چلے گیا ٹھیک ہے تکبر پیدا ہو جائے گا میرے اندر کہ میں بڑا نیک ہوں اس سے بچنا چاہیے اور تیسی بات جو آپ نے فرمائی وہ شیطان سے متعلق ہے شیطان تو اپنی ڈیوٹی پوری کرے گا غیر بن 1978 تھا تو میں سرکاری کام کے سلسلے میں کراچی گیا ہوا تھا تو رات کو جب فارغ ہو کے آکے ہوتل کے کمرے میں لیٹا تو ٹی وی پروگرام ایک جل رہا تھا اس میں اشفاقی صاحب بات کر رہے تھے اب یہ 78 کی بات ہے مجھے آج تک بھول ہی نہیں تو اپنے بڑے پلیزنٹ وی میں جیسے گفتگو فرماتے تھے اشفاق صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ ہماری ایک بوعہ تھی اور ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے زندگی میں کبھی کسی کی برائی نہیں کی تو ہم جو لڑکے جو سوٹ پانچ میل چھٹی سات میمہ پڑھتے تھے اشفاق صاحب اور ان کے کزنس سکول ان کے رہائشگاہ سے فاصلے پر تھا نہر کے کنارے کنارے ہی آیا کرتے تھے پرزل چلتے ہوئے تو ہمیں امیشہ یہ رہتا تھا کہ برائی زبان سے کبھی برائی نکلوانی ضرورہ کسی کسی نہ کیسے تو ایک بار ہم آ رہے تھے تو ہمارے ایک کزن نے زور کا نعرہ لگایا کہ لو آج کام بن گیا آج برائی برائی کہے کہے تو ہم نے پوچھا کہ کیسے کس کو چھوڑ دو لیکن آج برائی کہ دے گی برا تو جب ہم نے کھانا وانا کھا لیا گھر پہنچ کے آرام کر لیا تو ہم برائی کے گھر گئے تو ہمارے اس کزن نے برائی سے کہا کہ برائی یہ شیطان بہت برا ہے یہ انسان کو نیکی سے بہکاتا ہے کہ لگے شاکت کہ بوا کا جواب کیا آیا میں کہا نا بیٹا اس کو برا نہ کو وہ تو بہت اچھا ہے کہ اپنی ڈیوٹی بڑی خوش اسلوبی سے کرتا ہے تو شیطان اپنی ڈیوٹی کا بڑا پابند ہے وہ تو ڈیوٹی کرے گا تو ہمارے پاس ایک ڈھال ہے اس کے خلاف لحول کہ جہاں ہمارے ذہن میں کوئی خیال آتا ایسا اگر لحول پڑھ لیں تو انشاء اللہ افاقہ ہو جائے اللہ میں ٹھیک رائیں گے جو دل کے معاملات ہیں قلب کے معاملات جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ انسان خود سے اپنی تربیت کر سکتا ہے کیا خود وہ جان سکتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں نیٹ پر پڑھ لیا کہ اس کے لئے بھی کسی استاد کے بردانہ ضروری ہے نہیں اس کی استاد کی اس طرح سے اہمیت جیسے ہم جاگر کرتے ہیں اس کے بغیر کام ہو جاتا ہے لیکن استاد کی ضرورت ایک مقام پر پڑھتی ہے اور وہ بھی بڑے تگڑے استاد کی علم کے جب ہم ایک مقام پر آن پہنچ تے ہیں اور ہمارا استاد نہیں ہے کوئی تو ہم بے کابو ہونے لگتے ہیں علم کی زیادتی سے اور وہ ہی ہم بھٹھ جاتے پر استاد اگر ہے اور وہ واقعی استاد کامل ہے تو وہ ایسے موقع پر ہاتھ ہمارا تھام لے گا وہ ہمارے قدم بہتنے نہیں دے گا وہ ہمارے غبارت سے ہوا نکال دے گا ایک آد بات کہ ظاہر استاد ہے ہم سے زیادہ علم رکھتا ہے تو جہاں وہ محسوس کرے گا کہ اس کا شاگر آپ سے باہر ہونے لگا ہے تو غبارت سے ہوا نکال دے گا ایک جملہ کہ ایک سوال پوچھ کے آدمی زمین پہ آ جاتا واپس وہ آپ نے جیسے ذکر کیا آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ تکبر ہے جسے ہمیں ہر صورت میں بچنا تو یہاں پہ بھی علم کا تکبر یا اس بات کا تکبر اس کا بھی آپ نے ارشاد فرما کہ میرا دل صاف ہو گیا میرا دل ذکر کر رہا تو اس کا تکبر مجھے تو استاد یہ ہے کہ وہ وہ ہمیں بتا دے گا کہ اب تم نے یہ نہیں یہ پڑھ نہ اب تم نے اس طرح سے نہیں اس طرح سے سوچ ایک تو اس طریق ایسی ہے دوسرا وہ محسوس کر لے گا میری ٹھیک میں یہی سے غلط ہو جاؤں گا تو اسی جگہ پر وہ روک کے علم کی ایک بڑی بات مجھے کہہ دیں گے جو میرے لئے نئی ہوگی اور میرے ذہن کو جھٹکا لگے گا کہ یہ تو میں نہیں جانتا تھا تو میں نیچے آ جاؤں گا زمین پر اس قبر سے نکل جام گا کیونکہ یہ جو مقام ہے جو آپ نے فرما یا کہ جب مجھے یہ ادراک ہونے لگے کہ میرا دل ساف ہو گیا میں نیک ہو گیا میں اپنے فرائض پوری طرح سے ادا کر رہا ہوں میں اللہ کا حق بھی پوری طرح ادا کر رہا ہوں تو یہ سمجھ لیجے کہ یہ جب پوائنٹ آئے گا کہ میرا دل ساف ہو گیا یہیں سے تقبر کی ابتداء ہو جائے جب تک مجھے یہ احساس رہا کہ نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے میں تقبر سے بچھا رہوں گا اچھا یہ فرمائی کہ دل کی جیسے ہم نے بھی بات کی کہ برائی کی طرف بھی میرا دل اکسار ہے مجھے اور نیکی کی طرف بھی میرا دل اکسار ہے مجھے تو کیا نیکی کے ساتھ ساتھ برائی بھی دل میں ہے یا قلب جو ہے یہ گھومتا رہتا ہے نیکی اور بلی کے درمیان میں نہیں کلب نہیں گھومتا دل کی آلائش ہونا اور چیز ہے لیکن برے کاموں کے لئے اکسانا وہ نفس کرتا ہے وہ نفس کرتا ہے قلب ادھر کو نہیں لے کے جائے گا لیکن آلائش سے پاک قلب ہی کو کرنا پڑتا ہے کہ رب تعالی انتہائی پاکی دا ہے رب تعالی نفاس پسند بہت ہے وہ کسی ایسی جگہ نہیں رہے گا جہاں آلائش ہو کوئی تو دل میں جب تک ایک آلائش باقی ہے اس میں رب نہیں رہے گا تو اگر میں دل میں اپنے رب کو بسانا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا پڑے جی آپ ذہنی سکون حاصل ہو چکا ہو گا ذہن ہمارا پراغندہ کہاں ہوتا ہے ایک جگہ پر اس کو سادہ ترین الفاظ میں اور ایک جملے میں کہہ دوں کہ جب ہماری ہاں خواہشات بے لگام ہو جائیں بے قابو ہو جائیں اور بہت بڑھ جائیں تو ظاہر ہے کہ تمام خواہشات تو انسان کی پوری نہیں ہوتی تو ہمارا ذہنی سکون جاتا رہتا ہے کلبی سکون اس وقت آئے گا جب ہم پورے خشو خضو کے ساتھ ہم رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں اور جب ہمارے ذہنی سکون نہیں ہے جیسے ایک سوال کے جواب میں میں نے ارز کیا تھا کہ جب خیالات کا توفان آیا ہے ہمارے ذہن میں تو ہم خشو خضو کے ساتھ نماز ادا نہیں کر پائیں گے اللہ کو نہیں پکار پائیں گے تو قلبی سکون بھی نہیں ملے گا ایک دوسرا جو انتقام کا جذبہ ہے میں ابھی آلائشوں کا ذکر کر رہا تھا اس میں انتقام بھی ہے انتقام کے جذبہ انسان کا قلبی سکون چھین لیتا ہے اس کا بہترین حل یہ ہے اور سنت پہ بھی مل ہو جائے گا کہ کسی بھی انسان کو اس کے غلطی کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیں اپنے آپ کو اس طرح سے ہم ٹرین کر لیں کہ جب کوئی دوسرا انسان غلطی کرتا ہے تو ہمارا جو ان بیلڈ سسٹم ہے جس کو ہم ریشنل تنکنگ کہتے ہیں وہ اگدم ٹرگر ہو جائے اور ہمارے ذہن میں ایک ہی بات آئے کہ وہ بھی میری طرح کا انسان ہے جیسے مجھ سے دس غلطیاں ہو جاتی ہیں اس سے بھی غلطی ہو گئی تو بحثیت انسان کی اس پر معاف ہے تو جب ہم ادھر کو اپنے آپ کو لے جاتی تو کلبی آپ نے پروگرام دیکھا ہو اس کے بارے میں ہمیں فیدبیک ضرور دی دے ہمیں بتائی آپ کو کیسا لگا اور اپنے سوال ہمیں بھیجنا نہ بھوریے گا ہم انشاءاللہ ان کو بھی شاہ صاحب کے سامنے رکھ کے ان کے جواب آپ تک ملچائیں اب ادھر دی اللہ حفظ اللہ حفظ ملچائیں بھی آپ ملچائیں چیانا ملچائیں ملچائیں بس